بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سائرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ریسپی بائی سارہ سکیچن امید ہے آپ سب خیر و رافیت کے ساتھ ہوں گے شاد ہوں گے عباد ہوں گے جہاں پہ بھی ہوں گے عید الازہ کی زبردستی ریسپیز کے ساتھ آج پھر حاضر ہوں آج بنائیں گے ہم کیمہ اور پیاس کی یہ مزیدار سی ریسپی جس کو آپ انجوائے کریں گے کچوری پراتے یا چپاتی کے ساتھ ہر طرح سے یہ بہت ہی منفرد اور بہت ہی مزیدار لگتی ہے تو ریسپی کو شروع سرے کر اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کوئی بھی پارٹ سکپ مت کیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو اچھے لگے لائک شیئر ضرور کیجئے گا لیٹس سٹارٹ در ریسپی ایک پین میں میں نے 3 فورت کپ آئل لے لیا ہے اس میں کھڑے مسائلے ڈالیں گے داچینی، لونگ، کالی میج، الائچی اور تھوڑا سا زیرہ ان سب کو اس میں ڈال دیجئے زیرہ میں نے یہاں پہ 1 ٹی سپون کے قریب لیا ہے آئل کے اندر اس کو ڈال کے فرائے کریں گے 500 گرام بیف کا کیمہ تھا اس کو میں نے دھو کے سٹین کر دیا تھا اور اس کو بھی ہم اس کے اندر شامل کر لیں گے اور ہم اس کے ساتھ تب تک فرائے کریں گے جب تک کہ اس کا ہلکا سا رنگ بدل نہ جائے اور یہ اچھے طریقے سے بھوننا جائے اس کو آئل میں بھونیں گے بہت اچھے طریقے سے تاکہ اس کی سمیل بھی چلی جائے ساتھ میں اس میں اٹھ کر دیں گے دو ٹی سپون لسن ادرک کا پیسٹ لسن ادرک کے پیسٹ کے ساتھ کیمہ کو آپ نے اچھے طریقے سے بھوننا ہے اس سے اس کی سمیل بہت جلدی چلی جاتی ہے اور یہ بھون بھی بہت اچھا جاتا ہے دیکھئے یہ کتنے اچھا سا بھون گیا ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے بھون کر ون ٹی سپون سالٹ ایڈ کر دینا ہے ون ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون لال مرچ پاودر ایڈ کر دیں گے ساتھ میں کٹی ہوئی لال مرچ ڈال دیں گے ون ٹی سپون میں چونکہ مرچ سے ذرا تیز پسند کرتی ہوں اگر آپ ہلکی پسند کریں تو آپ اس کی کونٹیٹی کم بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم مسالوں کے ساتھ بھی کیمے کو بھونیں گے خوب اچھی طریقے سے تاکہ سارے مسالے جو ہیں ان کا فلیور اس کے اندر ایڈ ہو جائے اور اچھے طریقے سے میکس ہو جائے ایک چمچ ہم یہاں پر اس کے اندر سوخہ دھنیا کا پاودر بھی ایڈ کر دیں گے اور اس کے ساتھ بھی ہم اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے کیمے کی بنائی جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی اس کا فلیور آئے گا یہاں میں نے دو ٹیماتر لی ہیں ان کو میں نے سلائس کر دیا اس کو اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے اور کیمے کو ہم ٹیماتروں کے ساتھ خوب اچھے طریقے سے بھونیں گے اب اس میں ہم نے نہ تو ککر کا استعمال کرنا ہے اور یہ کیمہ آپ کو بہت ہی جلدی سے بن کے تیار ہو جائے گا اگر آپ کے گھر کو گیسٹ آئے ہیں تو بھی آپ کے کیمہ فوراں ہی ہانڈی میں یا پھر کڑائی کے اندر جلدی سے بنا سکتے ہیں اب اس کو میں ڈھک کر رکھ دوں گی تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے اور اس کے اندر جو ٹیماتر ہیں اس کا پانی بھی ریلیز ہوگا یہ اس کے اندر پکے گا اور گلے گا تو یہ دیکھیں تقریباً میں نے بارہ منٹ کے بعد اس کو اپن کیا ہے اور اس کے اندر سارے ٹیماتر جو ہیں وہ مسالے کے ساتھ خود بخود گل کر مکس ہو گئے ہیں اور یہ کیمہ بھی بہت اچھے طریقے سے اس میں ڈن ہو گیا ہے پس کیمہ آپ کا بھنائی بھنائی میں اور اس کو جب ہم نے دس سے بارہ منٹ کا دم دیا ہے اس کے اندر ہی آپ کا کیمہ بہت اچھے طریقے سے پک جائے گا اس کو اچھے سے مکس کیجئے میں نے ہاں پہ چار سے پانچ سبز مرچے کاٹی ہیں ہم اس کے ساتھ ہی اس کو مکس کر دیں گے کیونکہ کیمہ بھنا ہوا ہے اس میں مرچوں کا ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے مرچوں کے ساتھ بھی ہم کیمہ کی بنائی کر لیں گے تھوڑی سی پانچ منٹ ہم اس کو اور دیں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں کیمہ کتنا زبردست ہا جو ہے نا یہ ہمارا بن گیا ہے اب آپ نے بس اس کے اوپر زبردست ہی اس کی گارنشنگ کرنی ہے ہم نے پیاس شروع میں نہیں ڈالا تھا پیاس کو ہم تین پیاس لیں گے اور اس کے اوپر ہم اس طرح سے ان کو الگ الگ کر کے لچوں کو کاٹ کے میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ پیاس تو اس طرح اچھا نہیں لگتا تو جناب یہ پیاس کو آپ نے اس طرح دیکھ کے پریشان نہیں ہونا یہ پیاس اس کے ساتھ جب پکے گا اور اتنا زبردست سا فلیور اس کا آ جائے گا اور یہ اس کے اندر مکس ہو جائے گا اور یہ تین پیاسے میں نے لی ہیں بلکل بھی زیادہ نہیں ہے کیونکہ جب یہ سوفٹ ہوں گی تو یہ بلکل بیٹ جائیں گی اب پیاس کے ساتھ ہم نے کیمے کو تقریباً پانچ منٹ کا دم دے دینا ہے پانچ منٹ کے اندر ہی جو ہے کیمہ وہ پیاس کے ساتھ بلکل مکس ہو جائے گا اور یہ دیکھیں پانچ منٹ کے بعد میں نے کھولا ہے تو آپ کا اوئل جو ہے وہ بلکل اوپر آ گیا ہے اور سالن جو ہے نا وہ بلکل نورمل جو اس کی شکل ہوتی ہے وہ ہو گیا ہے پیاس بھی اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اور یہ بڑا اچھا فلیور دیتے ہیں جو پیاس ہم شروع میں ڈال کر کیمہ بھونتے ہیں اس میں تو پیاس بلکل مسالی کے اندر مکس ہو جاتا ہے لیکن جب پیاس کا یہ والا فلیور جس میں آپ کو پتا چلے گا ہر بائٹ میں کہ آپ پیاس کھا رہے ہیں یہ بہت ہی مددار سا کیمہ کے ساتھ ٹیسٹ آتا ہے فائنلی اس کی گارنشنگ کر لیں گے تھوڑا سا میں نے اس کے اوپر کالی مرچ اور گرم مسالہ چھڑک دیا ہے کٹے ہوئے ادرک آپ اس کے اوپر اس طرح سے ڈال دیجئے دھیر سارا سبز دھنیا آپ اس کے اوپر ڈالیں اور اگر پسند کرتے ہیں تو ثابت سبز مرچوں کی گارنش کریں یہ کیمہ آپ کا کچوری کے ساتھ پراتھے کے ساتھ چپاتی کے ساتھ ہر طرح سے بہت ہی زبردست سا ڈیسٹ دیتا ہے اور کھانے میں بہت مزیدار لگتا ہے سب سے اچھی بات ہے کہ یہ جھٹ پر تیار ہو جاتا ہے ہمیں کسی بھی دیر کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں کے ککر لگائیں گے اور پھر کیمہ کو بھونیں گے بھونائی بھونائی میں ہی کیمہ اچھا سا بھون جاتا ہے اور بہت مزیدار سا ریڈی ہو جاتا ہے تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا عید کے دنوں میں ہر گھر میں کیمہ بنتا ہے آپ بھی ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا ریسیپ ہی اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا زیادہ زیادہ اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور آپ کا ایک اچھا سا لائک اور کومنٹ مجھے بہت خوشی دے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا عید کے خوشیوں میں اپنے ان لوگوں کو ضرور یاد رکھے گا جو ان خوشیوں سے محضوظ نہیں ہو پاتے اور قربانی کی سعادت ان کو نصیب نہیں ہے کسی بھی وجہ سے تو ان بہن بھائیوں کو اپنی خوشیوں میں ضرور یاد رکھے گا انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھے گا مجھے دین اجازت اللہ حافظ مجھے دین اجازت